بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال ہے امید ہے آپ سب لوگ اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹاک ہوں گے میں ہوں مسکان خان اور میں آپ سب لوگوں کو اپنے چینل مسکان ڈیلی کوکنگ پر ویلکم کرتی ہوں بینگن کی ریسپیز تو آپ نے بہت کھائی ہوگی اور میرے چینل پر بھی بہت ہی دلیشیز بینگن کی ریسپیز پڑی ہی ہیں لیکن آج جو میں بینگن کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ بہت ہی یونیک ہے کیونکہ یہ افغانی ریسپی ہے اور بہت ہی سپیشل ریسپی ہے اور اسے بینگن برانی کہا جاتا ہے اور یقین کریں کہ یہ میں نے بھی پہلی دفعہ بنائی اور میں پہلی ہی دفعہ اس کی دیوانی ہو گئی تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کسے کیسے بنانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر سب سے پہلے ہم سبزیوں کی کٹنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بنانا شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم ایک عدد پیاز لیں گے اسے چھیل کر ہم نے پتلا پتلا جو ہے سلائسیز میں اسے کٹ لینا ہے اور چاہے موٹا کٹ لیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ باریک باریک جو ہے وہ کٹ لیں اور کٹ کر ہم نے اس پیاز کو بھی سائٹ پر رکھ دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم نے اسی طرح ایک ٹیماٹر لینا ہے اور اس ٹیماٹر کے صرف دو حصے آپ نے کرنے ہیں اور وہ بھی ان پیازوں کے ساتھ رکھ دیں اور دو تین سبز مرچیں جو ہیں وہ لینی ہے اور وہ بھی ان پیازوں کے ساتھ رکھ دیں اور اسی طرح ہم ایک اور پیاز لیں گے اور اس پیاز کو بھی ہم نے چھیل لینا ہے اور چھیل کر اب ہم نے اس کے گول کتلے جو ہے وہ کٹنے ہیں اور پورے پیاز کے ہم گول کتلے کٹ کر رکھ لیں گے اور اسی طرح پھر ہم ایک ٹیماتر لیں گے اور اس کے بھی گول کتلے کاٹ کر ہم رکھ لیں گے تو اسی طرح دونوں چیزوں کے ہم نے گول کتلے کاٹ لی ہیں پھر اب ہم نے ان کو ایک پلیٹ میں ڈالنا ہے اور پلیٹ میں ڈالنے کے بعد اب ہم نے ان کے اوپر تھوڑا سا نمک چھڑکنا ہے اور اسی طرح سے ہم نے تھوڑی سی کالی مرچیں چھڑکنی ہیں اور یہ سارا کچھ سپرنکل کرنے کے بعد آپ نے اس پلیٹ کو بھی سائیڈ پر رکھ دینا ہے اب آپ نے ایک آلو لینا ہے اور آلو کو آپ نے سائیڈوں سے چھوٹا چھوٹا ٹکڑا اتار کر چورس بنا لینا ہے اور پھر آپ نے جس طرح فنگر چپس کاٹتے ہیں تو اس طرح آپ نے چھوٹے چھوٹے پتلے پتلے جو ہے نا وہ فنگر چپس کی طرح سے یہ پورے آلو کو کاٹ لینا ہے اور کاٹنے کے بعد آپ نے اس کو پانی میں ڈال دینا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آلو فوراں سے کالا ہو جاتا ہے تو اس لیے کالا نہ ہو اس کو ہم پانی میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی سائیڈ پر رکھ دیں گے اب چونکہ ہم اس میں پاکستانی ٹچ بھی دے رہے ہیں تو میں اس میں پاکستانی ٹچ دینے کے لیے میں نے ایک آلو کا استعمال کیا ہے اور اب ہم بینگن استعمال کریں گے ویسے اصل جو اتھینٹک ریسپی ہوتی ہے اس میں جو آلو ہے وہ نہیں استعمال ہوتا لیکن چونکہ ہم پاکستانی ہیں تھوڑا سا چٹکھارا اور کرارا کھانا چاہتے ہیں تو جب تک ہمارے ٹیسٹ کی چیزیں نہ ہوں تو ہمیں مزا نہیں آتا تو اس لیے بہت زیادہ مزے دار ہماری ہانڈی بنے تو اس لیے ہم نے تھوڑا سا ایک آلوج ہے وہ بھی ڈال لیا اب ہم بینگن لیں گے اور بینگن جو ہیں وہ بھی آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں اتنی بڑی آپ کی فیملی اتنے بینگن لے سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دونوں ٹائپ کے بینگن لے سکتے ہیں گول بھی لے سکتے ہیں اور لمبے بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی پر پینٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لمبے بینگن لیا ہے تو میں آپ لوگوں کو اس کی کٹنگ بتا دیتی ہوں کہ کیسے کرنی ہے کہ اس کا ہیڈ اتار لینے ہے اور پھر اس طرح لمبا بینگن ہے تو آپ نے دو ہی سے کر لینے اور پھر آپ نے اس کے بھی کتلے بنا لینے چاہے آپ اس کے تھوڑے سے موٹے ایک ایک انچ کے موٹے کتلے بنا لیں کیونکہ اگر بہت زیادہ باریک بنائیں گے تو یہ بلکل چھلکے سے بن جائیں گے تو وہ کھانے میں اتنے مزے کے نہیں لگیں گے تو یہاں پر اس طرح سے آپ نے جس طرح چاہیں اس طرح سے آپ نے ان کے بھی کتلے بنا کر رکھنے نہیں اور یہ چونکہ کافی سارے بینگن ہے تو ان کی زیادہ دیر لگے گی لیکن میں تھوڑے بینگن ان میں سے بنا کر آپ کو دکھاؤں گی تو اب میں کتلے ان کے کٹ لیتی ہوں اور پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہاں پر دیکھیں میں نے بینگن کے سارے کتلے جو ہیں وہ کٹتی ہیں لیکن ان کو بھی ہم نے پانی میں رکھنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بینگن بھی کالے ہو جاتے ہیں بعد اب ہمیں ایک تھوڑی سی چٹنی تیار کر لیتے ہیں اور اس کے لیے اپنے ایک پیالی لینے اور اس کے اندر آپ نے چار پانچ چمچ کھانے والے جو ہیں وہ دہی کے لینے ہے لیکن دہی تھوڑا سا کھٹا ہونا چاہیے تو بہت ہی مزے کی آپ کی یہ سبزی جو ہے وہ بنیں گی ون فور ٹی سپون سے بھی تھوڑا کم جو ہے وہ کالا نمک ڈالیں گے اور اسی طرح ون فور ٹی سپون کالی مرچیں ڈالیں گے اور ون فور ٹی سپون ہم اس میں زیرا ڈالیں گے زیرا پودر ڈالیں گے اور ایک چائے کا چمچ ہم اس میں میتھی ڈالیں گے کسوری میتھی جو ہوتی ہے ان ساری چیزوں کو آپ اس میں مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کر کے ہم اس دہی کو بھی سائیڈ پر رکھ دیں گے یہ دہی کپ یوز کرنا ہے یہ میں آپ لوگوں کو آگے چل کر بتاؤں گے تو چلیے اب بینگن برانی بنانا شروع کرتے ہیں تو بینگن برانی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کڑا ہی لیں گے اور اس کے اندر ہم نے کافی سارا آئل ڈالیں یعنی دو کپ کے قریب آئل ڈالیں یہ بعد میں ہم نے نکال لینا ہے اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اتنا آئل اور جلدی سے کمنٹ کرنے شروع کر دیں کہ اتنا زیادہ آئل تو یہاں پر چونکہ ہم نے فرائی کرنا ہے تو اس لیے ہم نے زیادہ آئل یا بعد میں ہم یہ نکال لیں گے اچھا جو ہم نے بینگن سب سے آخر میں کاٹی تھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے کہ سب سے آخر میں بینگنوں کو کاٹنا ہے اور سب سے پہلے ان کو فرائی کرنا ہے کیونکہ یہ کالے پڑ جاتے ہیں اور یہاں پر اب ہم نے بینگن جو تھے وہ میں نے پانی سے نکال کر چلنی میں رکھ دی تھے تاکہ ان کا پانی خوشک ہو جائے اور یہاں پر اب ہم نے بینگن ڈال دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسی طرح ہم نے الٹ پڑ کرتے ہوئے ان کو فرائی کرنا ہے اور جب تک یہ فرائی ہو رہے ہیں آپ لوگ جلدی سے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگ کس کس کنٹری سے میری ویڈیو ووچ کر رہے ہیں اور پیارا سا کومنٹ کریں تاکہ آپ کے کومنٹ کو پک بھی کیا جائے پن بھی کیا جائے اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں یہ آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے اور پلیز پلیز لائک ضرور کر دیا کریں کیونکہ آپ کا لائک میرے لیے بہت قیمتی ہے ڈائمنڈ کی طرح ہے آپ کا لائک تو پلیز لائک کرنا آپ بھول جاتے ہیں تو لائک ضرور کر دیجئے ابھی کر دیجئے جلدی سے بینگن جو ہے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم نے ان کو نکال لینا ہے اور جب میں نے بینگن ڈال لے تھے تو ساتھ ہی میں نے آلو جو ہے وہ بھی چلنی میں ڈال دیئے تھے تاکہ ان کا پانی بھی خوشک ہو جائے تو اب ہم آلووں کو بھی ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ اسی طرح سے ہم نے الٹ پلٹ کر کے اپنے آلووں کو بھی فرائی کرنے ہے اور اسی طرح ہم نے اپنے آلووں کو بھی کالا نہیں ہونے دینا صرف ایک لائٹ براؤن سا کلر آنا چاہیے پیارا سا اور پھر یہ کہ جب ہم ان کو فرائی کریں گے تو ویسے ہی آپ یقین کریں کہ سبزی کا ٹیسٹ سو گناہ زیادہ ہو جاتے گے تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے آلو بھی فرائی ہو گئے ہیں اب ہم نے ان کو بھی نکال لیتے ہیں اب ہم نے اسی آئل کے اندر پیاس ٹمارٹر اور سبس میرچیں جو ہے وہ ڈال کر فرائی کر لینی ہے اور اتنی فرائی کرنی ہے کہ پیاس جو ہے وہ لائٹ سے پینک ہو جائے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنے تو یہاں پر ان کو دو منٹ ہم فرائی ہونے دیں گے اور جب دو منٹ فرائی ہو جائیں گے تو پھر ہم نے جو ٹمارٹر ہیں ان کو پلٹ دینا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ ٹمارٹر اتنا ڈیٹ ہے کہ پلٹا ہی نہیں جاتا لیکن میں ابھی دیکھیں کس طرح اس کو پلٹتی ہوں اور یہاں پر دیکھیں اب ہم ان کو بھی فرائی کریں گے اور او مائی گاڈ جو نئی نئی کوکنگ کرنے لگی ہیں ان کے لیے یہ ٹیپ ہے کہ پلیز آپ اپنی طرف ڈھکنا جو ہے وہ رکھ کر ان کو کریں کیونکہ یہ مرچے جو ہے جب فرائی ہوتی ہیں تو اڑکے بھی باہر نکلتی ہیں تو یہاں پر اب یہ ہمارے تینوں چیزیں جو ہیں وہ فرائی ہو گئی ہیں اب ہم ان کو بھی نکال لیتے ہیں اور اب آپ نے گرائنڈر میں ڈال کر ان کا اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہے تو میں پیسٹ بناتی ہوں اور پیسٹ بنانے کے بعد نیکسٹ بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کی کوکنگ کس طرح سے کرنی ہے اب کڑاہی میں جو آئل ہے چونکہ یہ بہت زیادہ ہے اس لیے ہم اس میں سے آئل نکال لیں گے اور جتنے آئل کی ہمیں ضرورت ہے اتنا ہم رکھ لیں گے تو یہاں پر آپ جتنا آئل ڈالنا چاہتے ہیں اپنی ہانڈی میں اتنا رکھ لیں اور باقی اضافی آئل جو ہے وہ نکال لیں یہ ضائع نہیں ہوگا بلکہ ہم کسی اور کوکنگ میں اسے استعمال کر لیں گے اب اس آئل کے اندر آپ نے ایک کھانے کا چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ڈالنا ہے چاہے دردرا سب موٹا موٹا ڈالنے کوئی مسئلہ نہیں ہے جس طرح کا مرضی ڈالنے اور اسے ایک منٹ کے لیے ہم نے اچھی طرح فرائے کرنا ہے تاکہ ادرک لسن کا کچھا پان جو ہے وہ بھی دور ہو جائے جب ایک منٹ ہو جائے گا تو پھر اب ہم نے اس کے اندر جو ہم نے پیاس ٹماتر اور مرچیں تھی ان کو پیس کا رکھا ہوا ہے یہ مسالہ جو ہے یہ ٹماتر والا پیسا ہوا مسالہ ڈال دینا ہے اور اس کو بھی ہم نے ایک دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھوننا ہے اور بھوننے کے بعد اب ہم نے اس میں کچھ مسالے ڈالنے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور اس کے بعد ہاف ٹی سپون ہم حلدی پورڈر ڈالیں گے اور ایک چائے کا چمچ ہم اس میں کٹی لال مرچ ڈالیں گے اور اس کے بعد ایک چائے کا چمچ ہم اس میں دھنیا پورڈر ڈالیں گے اور ون فور ٹی سپون آپ نے پیسی ہوا لال مرچ ڈالیں گے کیونکہ ہم مرچیں جو ہیں وہ کافی ڈال چکے ہیں ہم نے سبز مرچیں بھی ڈال لی ہیں اور کٹی ہوا لال مرچیں بھی ڈال لی ہیں ہم دوبارہ اسے دو منٹ اچھی طرح سے بھونیں گے اور بھوننے کے بعد اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون کشمیری لال مرچ پودر ڈالیں گے اور یہ کلر کے لیے ڈالیں تاکہ ہماری سبزی کا کلر جو ہے وہ بہت اچھا ہے لیکن اگر آپ لوگ سکپ کرنا چاہتے ہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں پھر ہم دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھونیں گے اور جب آئل اوپر آ جائے گا تو پھر ہم نے جو قتلے کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں پیاس ٹوماتر کے وہ ڈالیں گے پہلے سب سے پہلے پیاس ڈالیں گے پھر ہم ٹوماتر ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم آلو ڈالیں گے کیونکہ آلو تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں تاکہ وہ نیچے سے جب بھاپ بنے تو وہ آلو جو ہے وہ جلدی سے گل جائیں اس کے بعد ہم بینگن جو ہے وہ ڈال دیں گے اور اس طرح سارے سبزیاں جو ہے وہ تیہ لگا دیں گے اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو سلٹ کی ہوئی سبز مرچیں جو ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم کافی مرچوں کا استعمال کر چکے ہیں تو اس لئے یہاں پر میں سبز مرچیں نہیں ڈال سکتی لیکن آپ نے ڈال نہیں ہو تو ڈال نہیں اور اگر آپ اس میں ادرک ڈالنا چاہتے تو وہ بھی جولین کٹ کر کے اسی سٹیج پر ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر ساری سبزیاں رینج کرنے کے بعد اب ہم نے جو دہی بنا کر رکھا وہ سارا دہی آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور دہی ڈالنے کے بعد اب ہم نے ڈھکن لگا دینا ہے اور میڈیم سے بھی تھوڑی کم آنچ پر یعنی دم سے تھوڑی سی زیادہ آنچ پر ہم نے اس کو تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک پکانا ہے تو یہاں پر دیکھیں آٹھ منٹ ہو گئے اب ہم اپنی ہانڈی کو دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی پیاری جو ہے وہ خشبو آ رہی ہے اور ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھنے میں بھی بہت پیاری لگ رہی لیکن چونکہ ہم پاکستانی ہیں نا تو ہم اس کو تھوڑا سا ٹاچ دینے کے لیے ہم اس کو ہلا دیں گے نہیں تو اضربائی اس کو ہلاتے نہیں ہیں اسی طرح دہی جو ہے وہ اوپر اس کے نظر آتا رہتا ہے لیکن ہم ہلکا سا بالکل ہلکا سا جو ہے وہ مکس کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر ہاف ٹی سپون جو ہے وہ گرم مسالہ پودر ڈال دیں اور سبس دھنیاں ڈال دیں تو یہاں پر دیکھیں ہمارے برانی بینگن جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں اور اب ہم انہیں ریش آؤٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی مزے کہ لگ رہے ہیں میرے تو موں میں پانی آ رہا ہے کہ دل کر رہا ہے کہ وہ جلدی سے کھا لیں تو آپ بھی بنائیں اور پھر مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسے لگے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بے اختیار کہنے کو دل کر رہا ہے فابیہ یہ اللہ ربی کمت کا زیبان کہ میرے پروردرگار نے کتنی پیاری پیاری نیمتیں دیں ہیں جن کو ہم بناتے کھاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر ریسپی پسند آئی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت سارا کیا رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ